مرقب اضافی ہمارا تیسرا مرقب ناکس ہے اور مرقب ناکس جملے میں استعمال ہوں گے انشاءاللہ مرقب اضافی دو اجزاء کا مجموعہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح مرقب اشاری دو اجزاء کا مجموعہ ہے مرقب توصیفی دو اجزاء کا مجموعہ ہے تو مرقب اضافی بھی دو اجزاء کا مجموعہ ہے پہلے جز کو مضاف کہا جاتا ہے دوسرا جز مضاف علیہ کہلائے گا جس طرح مرکب اشاری کے دو اجزاء تھے اشارہ اور مشارون علیہ تو عصیفی کے دو اجزاء تھے موصوف اور صفت اسی طرح مرکب اضافی کے بھی دو اجزاء ہوں گے مضاف اور مضاف علیہ اب یہ کنسٹرکشن بنے گی کیا اس میں میں آپ کو پہلے اردو میں ایگزمپل دیتا ہوں انشاءاللہ پھر بات بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گی اردو میں میں کہتا ہوں جی زید کی کتاب زید کی کتاب سے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے جی زید کی کتاب اس میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے کس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے کتاب کا اور کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے زید کے ساتھ کتاب کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں زید کے ساتھ تو آسان پہچان اردو میں مرقب اضافی کی کا کے کی جیسے الفاظ ہوں گے ٹھیک ہے جو بیچ میں کا کے کی کے لفظ آئیں گے مثلا میں کہتا ہوں جی اللہ اللہ کا گھر تو کا آگیا بیچ میں میں کہتا ہوں زید کی گاڑیاں اب کی کا لفظ بیچ میں آگیا میں کہتا ہوں مدینہ کے مسلمان تو کے لفظ بیچ میں آگیا ٹھیک ہوگیا نا تو یہ کا کے کی جو ہے یہ پہچان ہے مرقب اضافی کی ذہن میں رکھے گا اچھی طرح اب پہلے اردو میں ہم اجزاء کو پہچان لیتے ہیں پھر عربی کی طرف آتے ہیں جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے نا جس اسم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں جی جس اسم کو ریلیٹ کیا جائے گا جس اسم کو نسبت دی جائے گی اسے مضاف کہیں گے اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے گی اسے مضاف علیہ کہیں گے جبکہ عربی میں میں نے دیکھے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ مضاف کو پہلے لکھا ہے اور مضاف علیہ کو بعد میں لکھا ہے تو یہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اردو کنسٹرکشن سے مختلف ہوگی اردو میں مضاف علیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا عربی میں مضاف پہلے ہوگا اور مضاف علیہ بات میں ہوگا تو ہم جب اردو سے عربی میں کنسٹرک کرنا چاہیں گے تو ہم ایسا کیا کریں گے کہ اس طرح تیر لگا لیں گے کہ پہلے مضاف آ جائے گا اور پھر اس کے بعد مضاف علیہ ہو جائے گا اور جب عربی کی کنسٹرکشن بن جائے گی اس کا اردو میں درجمہ کرنا چاہیں گے تو بھی تیر لگائیں گے پہلے مضاف علیہ کو بولیں گے پھر مضاف کو بولیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے طریقہ کار بھی آپ کے سامنے رکھ دیا پہلے اردو میں ہم اسے کنسٹرک کر لیتے ہیں تو زیاد کی کتاب میں کتاب مضاف ہے اور زیاد جو ہے وہ مضاف علیہ ہے اب مضاف اور مضاف علیہ کے اگر ہم رولز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر قسم کا مرقب اضافی ہم کنسٹرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ رولز کیاں ہیں مضاف کے لیے جو رولز ہیں وہ دو ہیں جی پہلا رول جس لفظ کو آپ نے مضاف بنا کر لانا ہے اس کے لیے پہلا قائدہ یہ ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف جو ہے اس پہ آپ نے علف لام کو داخل نہیں کرنا مضاف جو بھی آپ اسم بنائیں گے اس پہ علف لام نہیں لانا آپ نے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اسم پر علف لام داخل کریں بے فکر ہو کے کریں جہاں منع کیا ہے وہ علم پہ منع کیا ہے کہ علم پہ آپ نے علف لام داخل نہیں کرنا آج دوسری وجہ بتا دی کہ مضاف پر آپ نے علف لام کو داخل نہیں کرنا تو پہلی شرط پہلا قائدہ مضاف کا یہ ہے کہ اس پر آپ نے علف لام داخل نہیں کرنا دوسرا رول یا دوسرا قائدہ یا دوسری شرط مضاف کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ مضاف کے عراب کو آپ نے حلکہ کر کے لکھنے مضاف کے عراب کو حلکہ کر کے لکھنے اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے ہمارے سامنے کہ عراب حلکہ کیسے ہوگا تو عراب حلکہ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جی میں آپ کے سامنے چند اسماء لکھتا ہوں اور ان کے عراب کو حلکہ کر کے دکھاتا ہوں ہم نے واحد اسم پڑھا ہے مثلاً مسلم ایک واحد اسم ہے مسلم کو مرفو فارم میں ہم کیسے لکھتے ہیں مسلمن مسلم کا مسنہ کیا آتا ہے مسلمانی مسلم کی جمع کیا آتی ہے مسلمونہ یہ ساری میں مرفو فارم میں لکھ رہا ہوں اس وقت مسلم کی مونس کیا ہوتی ہے مسلمتن ماشاءاللہ اور مسلمہ کی جمع کیا آتی ہے مسلماتن تو واحد مسلمہ جمع سالم کی ایک سامنے آگئی ایک ٹائپ رہ گئی جمع مقصر اس کے لئے بھی ایک لفظ لکھ دیتا ہوں مثلاً میں کہتا ہوں جی کتوبن یہ جمع مقصر کی بھی ایک سامنے آگئی اب یہی اسماں جو ہیں ہمارے استعمال ہوں گے مضاف کی جگہ پر علف لام داخل کسی پہ نہیں ہوا تو پہلا قائدہ کر یہ لفظ مضاف بن رہے ہوں گے تو پہلا قائدہ سمجھیں ان پر اپلائی ہو گیا دوسرا قائدہ ہے کہ ان کا عراب ہلکہ ہونے ہیں تو میں عراب ہلکہ کرنے لگا ہوں جی مسلم ان کا عراب میں ہلکہ کر کے لکھ رہا ہوں آپ بتائیے کہ کیا ہوا ہے ہاں جی کیا ہوا ڈبل پیش سنگل پیش میں آگئی اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈبل زبر والا اسم ہوگا مضاف بن رہا ہوگا تو وہ سنگل زبر ہو جائے گی اگر ڈبل زیر والا اسم مضاف بن رہا ہوگا تو وہ سنگل زیر ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نا تو مسلم ان سے مسلم ہو گیا یہ عراب ہلکہ ہو گیا جی اچھا اب ذرا میں دیکھ لوں کہ اس سے آپ کے سامنے ایک ریزلٹ آیا ہے کہ ڈبل حرکت کہاں کہاں آ رہی ہے ذرا وہ چیک کر لیں پہلے ایک یہاں پر آ رہی ہے ایک یہاں پر آ رہی ہے ایک یہاں پر ایک یہاں پر تو ایک رول تو یہ نکلا کہ جو ڈبل حرکت ہے وہ سنگل حرکت میں بدل جائے گی تو پہلے ڈبل حرکت والوں کو سنگل حرکت میں چینج کر لیں مسلمات ان کو ہلکہ کروں گا تو کیا بن جائے گا مسلمہ تو مسلمات ان کو ہلکہ کروں گا تو یہ بن جائے گا جی مسلمہ تو کتب ان کو ہلکہ کروں گا تو یہ بن جائے گا کتب تو ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ اسم جس پر ڈبل حرکت آتی ہے اور ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں گرامر میں تو جن اسمہ پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹ جائے گی تو اراب ہلکہ ہو جائے گا اب دو ہی کیٹیگریز میں ہر پاس بچتی ہیں مسنہ کی اور جمع سالم مذکر کی تو ان کا بھی اراب ہلکہ کر کے دکھا دیتا ہوں مسلم آنی کا اراب میں آپ ہلکہ کر رہوں جی لیں جی اراب ہلکہ ہو گیا کیا ہوا نون ڈراب ہو گیا تو مسلم آنی مسنہ لفظ میں جو اینڈ پہ نون آتا ہے آنی کی آواز کا نون جو ہے وہ ہٹا دینا ہے آپ نے تو اراب ہلکہ ہو جائے گا کلم آنی اس کو ہلکہ کریں کلم آ مسجد آنی مسجد آ اچھا تو مسنہ میں تو دو ساؤنڈز ہیں نا آنی اور آنی کی اگر مسلم آنی مضاف ہو کر آ رہا ہو تو نون ہٹائیں گے تو پیچھے بجے گا مسلم آنی کتاب آنی کتاب آنی جب بنے گا اور کتاب آنی کا لفظ مضاف ہو کر آ رہا ہو گا نون ڈراب ہو گا تو وہ بن جائے گا کتاب آنی ٹھیک ہے بس نون ڈراب کرنا ہے آپ نے اور یہی نون آپ نے جمع سال مذکر سے بھی ڈراب کر دینا ہے مسلی مونہ کو میں ہلکہ کر رہا ہوں تو یہ بن جائے گا جی مسلی مو تو ریزلٹ یہ نکلا کہ اراب ہلکہ سے مراد کیا ہے کہ اسما کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں تنوین آتی ہے تنوین ختم ہو جائے گی تو اراب ہلکہ ہو جائے گا اور مسنہ اور جمع سال مذکر ان کا نون ہٹا دیں گے تو اراب ہلکہ ہو جائے گا تو آپ کو ماشاءاللہ اراب ہلکہ کرنا بھی آ گیا جی تو مضاف کی جگہ پر جو بھی لفظ آپ نے رکھنا ہے اس پہ دو رولز اپلائی کرنے ہیں نمبر ون علف لام داخل نہیں کرنا اور نمبر دو اراب ہلکہ کرنا ہے اور اراب ہلکہ کرنا آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے مضاف علیہ کے قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھی تاکہ پھر ہم پہلی پرکب اضافی کی کنسٹرکشن جو ہیں وہ بنائیں جی مضاف علیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے ایک ہی قائدہ ہے صرف مضاف علیہ کے لیے جو شرط یا قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مضاف علیہ آپ کا مجرور ہوگا جی مجرور اب یہ مجرور کیا ہے یعنی ہر اسم ہم جانتے ہیں کہ اراب کے اعتبار سے یا مرفوح ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے تو جو بھی اسم آپ کا مضاف علیہ کی جگہ پر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے مجرور کر کے لکھ دینا ہے وہاں پر ٹھیک ہو گیا اب اگر یہ تین باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں تین پوائنٹ سمجھ میں آگئے ہیں تو آپ عربی زبان میں ہر مرقب اضافی کو کسٹرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کر کے دیتا ہوں جی زیاد کی کتاب ہم نے اردو سے عربی میں پہلے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو کتاب ہمارا مضاف ہے تو کتاب کا لفظ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر کتاب اوریجنلی لکھا جاتا ہے جی کتاب ان کے طور پر ہے کتاب ان مضاف بن رہا ہے اور عرب بھی ہلکا کرنا ہے عرب ہلکا تنوین والے اسم کا کیسے ہوتا ہے تنوین ہٹ جاتی ہے تنوین ہٹا دی اور زید جو ہے یہ ہمارا مضاف علیہ کی جگہ پر آ رہے ہیں اور زید مضاف علیہ کی جگہ پر ہے مضاف علیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے زید کی مجرور فارم آپ کو آتی ہے زید کی مرفوع فارم کیا ہے زیدن زید کی مرسوع فارم زیدن اور زید کی مجرور فارم زیدن تو میری کنسٹرکشن بن گئی جی کتاب زیدن کتاب زیدن زید کی کتاب اب آپ کہیں گے جی کی کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں تو کی کا لفظ نہیں ملے گا نہ کا کا لفظ ملے گا نہ کے کا لفظ ملے گا عربی میں یہ کا کے کی کے لفظ جو ہیں یہ اس کنسٹرکشن سے جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اگر تھوڑا سا آپ غور کر رہے ہیں تو مرقب اضافی کو ہم اگر پہچانا چاہتے ہیں جیسے ہم نے جملہ اسمیوں کو پہچانا ہے کہ معرفہ پلس نکرا کمبینیشن مرقب اشاری کو ہم نے پہچانا کہ معرفہ معرفہ یعنی شارہ اور معرفہ یعنی معرفہ معرفہ ہی رہنا ہے وہ مرقب توصیفی جو ہے وہ معرفہ پلس معرفہ ہوگا یا نکرا پلس نکرا ہوگا تو اگر عربی میں مرقب اضافی ہم نے پہچاننا ہو تو ذرا غور کریں کتاب کا لفظ نکرا ہے نکرا ہے نا اور زیاد کا لفظ معرفہ ہے تو گویا نکرا پلس معرفہ کمبینیشن جو ہے یہ آپ کا مرقب اضافی بن جائے گا معرفہ پلس نکرا جملہ اسمیوں بن گیا نکرا پلس معرفہ مرقب اضافی بن گیا نکرا پلس نکرا اور معرفہ پلس معرفہ مرقب توصیفی بن گیا ٹھیک ہوگئے یہ اگر آپ ڈیریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے بھی سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیں جی اب یہ اجزاء میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مضاف کتاب ہے اور مضافلیں زید ہے تو جو کنسٹرکشن بنی تھی کتاب و زیدن وہ یہاں پر آگئی پہلا لفظ عربی میں مضاف کہلائے گا اس پہ نہ تو علف لام داخل ہوگا اور اس کا اراب بھی ہلکہ ہوگا اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا وہ مضافلہ کہلائے گا اب عربی کنسٹرکشن سے آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے مضافلہ کا کیونکہ اردو میں مضافلہ پہلے آتا ہے تو ہم کہیں گے زید اور پھر کتاب کے اعتبار سے کا کی یا کے کا لفظ استعمال کریں گے میں کہوں گا زید تو اردو سے عربی اور عربی سے اردو یہ دونوں میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب مزید کچھ کنسٹرکشنز جو ہے ہم مرقب اضافی کی کرتے ہیں بلکہ اب چونکہ ہمارا مین فوکس تو قرآن مزید کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو عربی کنسٹرکشنز ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے اس کا ترجمہ کرواتا ہوں ٹھیک ہے بس آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ نکرہ پلس معارفہ کمبینیشن بن رہا ہے ٹھیک ہوگیا جی کنسٹرکشن نمبر ون کتاب اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب رحمت اللہ اللہ کی رحمت عذاب اللہ 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 کا عذاب نصر اللہ نصر اللہ اللہ کی مدد عبداللہ اللہ کا بندہ لفظوں پہ غور کریں پہلا لفظ علیہ فلام کے ساتھ نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں آرہی ہے تو آپ کا فوراً ذہن جانا چاہیے مرقبِ ذاوی بن رہا ہے کنفرم آپ کریں گے جب اگلا عسم آپ کو مجرور ملے گا اور واحد عسم کی مجرور شکل جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے علیہ فلام لگا ہوا ہو تو تو میراج المؤمنی یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے مومن کی میراج مومن کی میراج اسی طرح اماد الدینی وہی دیکھنے کا ساتھ ہے علیہ فلام نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو فوراً ذہن کے ہم مضاف بن رہے ہیں کنفرم ہو گیا اگلا عسم مجرور ترجمہ کیا ہوگا دین کا ستون اماد کہتے ہیں ستون کو ہم جو یہاں پر کورس پڑھ رہے ہیں اس کورس کا نام ہے جی لسان القرآن اب ذرا دیکھیں مرقب اضافی ہے کی نہیں ہے علیہ فلام بھی نہیں ہے اعراب بھی ہلک ہے اور دوسرا عسم مجرور ہے تو ترجمہ کیا ہوگا قرآن کی زبان تو مرقب اضافی جو ہے عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرقب ناکس ہے قرآن میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں احادیث میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں مزید کچھ کنسٹرکشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی مثلا ہم جو بولتے رہتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں جی جمعہ کا دن اب یہ بھی ایک مرقب اضافی کنسٹرکشن ہے جی جمعہ کا دن تو دن کو پہلے میں رکھوں گا اور دن کی عربی ہوتی ہے جی یوم تو میں کہوں گا جی یوم الجمعاتی جمعہ کا دن میں کہنا چاہتا ہوں فجر کی نماز نماز پہلے آجے گا نماز کی عربی آپ کو پتہ ہے جی صلاح تو صلاة الفجر فجر کی نماز اسی اعتبار سے آپ پانچوں نمازوں کے نام بول سکتے ہیں جی صلاة الفجر صلاة الزہری صلاة العصری صلاة المغرب صلاة العشائی ٹھیک ہو گیا تو رقب اضافی بہت استعمال ہے جی اب ایک دو کنسٹرکشنز کچھ اور طرح کی رکھوں آپ کے سامنے اور اور طرح سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی کنسٹرکشنز آئی ہیں دونوں طرح مضاف اور مضاف علیہ کی طرف واحد کے الفاظ ہی استعمال ہوئے اب ذرا میں مصنع اور جمع کے کچھ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مثلا میں کہتا ہوں جی ہم نے بنائے نا زید کی کتاب میں کہتا ہوں جی زید کی دو کتابیں زید کی دو کتابیں اب اس میں دو کتابیں ہمارا مضاف ہے اور زید جو ہے وہ as it is مضاف علیہ ہے تو دو کتابوں کی عرب یہ ہے کتاب آنی تو کتاب آنی جب الف لام کے بغیر استعمال ہوگا تو کتاب آنی ہی رہے گا اور جب اس کا اعراب حلکہ ہوگا تو نون ڈروپ ہو جائے گا جی کتابہ اور زید صاحب تو ہوں گے ہی مجرور تو کتاب آنی زید کی دو کتابیں اسی طرح اگر میں کہوں جی زید کی کتابیں اب کتابیں جمعیں اور کتابوں کیلئے میں پاس لفظ ہے کتب کتب کو میں علف لام اور حلکہ راب کے ساتھ رکھوں گا تو یہ بن جائے گا جی کتبو اور زید مجرور ہی ہوگا کتبو زیدن زید کی کتابیں اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے کسٹرکشنز کچھ ایسی رکھوں میں کہوں کہ مدینہ کے مسلمان مدینہ کے مسلمان اب یہ کئے لفظ مجھے بتا رہا ہے کہ مسلمان جمع ہیں ایسے ہی ہے نا تو مسلم واحد ہے اور جمع مسلمونہ تو مسلمونہ کا لفظ میرا مضاف بن رہا ہے اور جب اس پہ میں مضاف کے رولز اپلائی کروں گا تو علف لام بھی داخل نہیں کروں گا اور عراب بھی حلکہ کر دوں گا اور جمع سالی مذکر کا عراب کیسے حلکہ ہوتا ہے نون ہٹا دینے سے تو یہ مسلمونہ رہا جاتا ہے اور آگے المدینہ یہ آپ کا مجرور ہو جائے گا تو مسلم المدینہ تی تو میں نے اب جو ایکزمپلز دیں ہیں اس میں مضاف کی جگہ پر مصنع بھی رکھ دیا اور جمع سالی مذکر بھی رکھ دیا اور جمع مقصر کی ایکزمپل بھی رکھ دی اب میں مضاف علیہ کی جگہ پر مصنع اور جمع کے لفظ رکھ کر کنسٹرکشنز بناتا ہوں جی مثلا میں کہتا ہوں جی دو مسلمانوں دو مسلمانوں کا گھر اب میرا گھر جو ہے مضاف ہے اور دو مسلمان مضافل ہیں گھر کا لفظ بیت علیف لام کے بغیر اور حلق اراب کے ساتھ بیتو اور دو مسلمانوں کی عربی ہوتی ہے مسلمانی یہی پڑی ہے نا مسلمانی اب مضاف علیہ کے لیے کیا شرط ہے جی مضاف علیہ کے لیے کیا شرط ہے مضاف علیہ کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ مجرور ہوگا تو مسلمانی اس کی مجرور فارم کیا ہے مسلمانی کی مجرور فارم مسلمانی 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 تو کنسٹرکشن بنجھے کی بیت المسلمینی دو مسلمانوں کا گھر دو مسلمانوں کا گھر دیکھیں واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے مسنہ اسم کا اعراب مرفوع آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے منصوب اور مجرور آینی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جمع سال مذکر کا اعراب مرفوع اونہ کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے منصوب اور مجرور اینہ کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے مثلاً اگر میں یہاں پر کنسٹکشن لکھوں آپ کے سامنے کہ بیت المسلمینہ تو یہ مسلم واحد مسلمانی مسنہ مسلمونہ جمع تو مسلم واحد ہے تو اس کی مرفوع مجرور اور منصوف ہم کیا ہوگی مسلمن مسلمان مسلمن مسنہ مسلمانی مسلمینی مسلمینی اور مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ تو یہاں پر بیت المسلمینہ کا مطلب ہے مسلمانوں کے گھر اور اسی طور پر آپ دیکھیں آپ کی سوت الفاتح ہمیں کنسٹرکشن ملتی ہے الحمدللہ رب العالمینہ اصل میں بنتی ہے کنسٹرکشن وہ رب العالمینہ رب العالمینہ اینہ کے آواز جمع سالم کے آواز ہے تمام جہانوں کا رب رب العالمینہ وہ رب العالمینہ کے طور پر استعمال ہوئے یعنی مضاف جو ہے وہ مجرور استعمال ہوئے اب وہ کیوں مجرور استعمال ہوئے وہ انشاءاللہ اللہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا تو یہ تھا جی آپ کا مرقب زافی سمپل مرقب زافی اب ہم ایک سٹیپ آگے چلیں گے جی مرقب زافی میں ہم مرقب زافی کو لے کے جائیں گے پیچیدہ مرقب زافی کی طرف پیچیدہ مرقب زافی پیچیدہ مرقب زافی کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا مرقب زافی ہی لیکن اس میں ایک سے زائد یعنی سادہ مرقب زافی میں دو اسمہ ہوتے ہیں نا یعنی پیچیدہ مرقب زافی میں آپ کہہ لیں دو سے زائد اسمہ ہوں گے دو سے زائد ہو جائیں گے مثلا میں نے کہا جی زید کی کتاب تو یہ میرا سمپل مرقب زافی تھا اب میں کہنے چاہتا ہوں زید کی کتاب کا ورک اب دیکھیں کاکی کی آ گیا تو ہمارا مرقب زافی ہے جی زید کی کتاب کا ورک تو یہ ہمارا پیچیدہ مرقب زافی ہو جائے گا اس کو کنسٹرکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے سمپل سا فرمولہ میں آپ کو دوں گا جی ایک دو تین اسمہ ہے یہ جو آخری والا ہے یہ مضاف ہوتا ہے نا اس کو ہم مضاف بنا دیں گے جی پہلا والا اسم جو ہے یہ ہمارا مضاف علیہ بن جائے گا اور جو درمیان والا اسم ہے یہ اس مضاف کے لیے مضاف علیہ ہوگا اور اس مضاف علیہ کے لیے مضاف کا کام دے گا تو بس یہ ایک فرمولہ اگر آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا تو آپ ہر پیچیدہ مرقب زافی کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ زید کی کتاب کا ورک ورک مضاف ہے مضاف علیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ مجرور ہوگا اب درمیان میں لفظ آرہ ہے جی کتاب جو کہ مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو جو مضاف اور مضاف علیہ دونوں ہوگا اس پہ ایک دو اور تین تین رونز اپلائی کر دیں گے دیکھیں جو مضاف ہے اس پہ دو رونز اپلائی ہو رہے ہیں جو مضاف علیہ ہے اس پہ ایک رونز اپلائی ہو رہے ہیں اور جو دونوں ہیں اس پہ دونوں کے رونز اپلائی ہو جائیں گے تو دونوں کے رونز کا کیا مطلب ہے نہ تو علیہ لام آئے گا درمیان والے اس پر اراب بھی ہلکا ہوگا اور مجرور بھی ہوگا تو کتاب کا لفظ دیکھیں میں علیہ لام کے بغیر لکھ رہا ہوں مجرور لکھ رہا ہوں اور اراب بھی ہلکا کر رہا ہوں تو کنسکشن میری بن گئی جی ورکو کتابی زیدن ورکو کتابی زیدن ٹرانسلیشن کرتے ہیں پیچھے سے ہی آئیں گے آپ زید کی کتاب کا ورک ایک اور اردو میں سمجھا دیتا ہوں پھر ارابی میں لکھوں گا اور آپ سے ترجمہ کرماؤں گا پیچیدہ مرقب اضافی اس مرقب اضافی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیوں ایک ایک اور لکھتا ہوں جی میں کہتا ہوں حامد کی گاڑی کی چابی چابی میرا مضاف ہے اور چابی کو اور ابھی میں کہتے ہیں مفتاح 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 مضاف ہے تو علی اعلام بھی نہیں ہوگا اور اراب بھی ہلکا ہوگا تو یہ بن جائے گا جی مفتاح حامد صاحب مضاف علیہ ہیں تو یہ مجرور ہوں گے حامدن گاڑی جو ہے یہ مضاف علیہ بھی ہے مضاف بھی ہے تو دونوں کے رولز اپلائی کریں گے گاڑی کو اور ابھی میں کہتے ہیں سیارہ تو سیارہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں جی یہاں پہلے یہ سیارہ اس پہ نہ تو میں نے علی اعلام بھی حاصل کرنے رکھنا بھی مجرور ہے اور گاڑی واحد ہے تو واحد کی مجرور شکل جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے ڈبل زیر آگئی لیکن چونکہ یہ مضاف بھی ہے اس کے لیے تو ڈبل حرکت اس پہ آتی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس کا اعراب حلکہ ہوتا ہے تو یہ کنسٹرکشن بن گئی جی مفتاح سیارت حامدن حامد کی گاڑی کی چابی اب میں ایک دو کنسٹرکشن آپ کے سامنے عربی میں لکھتا ہوں اور آپ سے ترجمہ کرواتا ہوں اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عربی کنسٹرکشن کا ترجمہ یہاں سے شروع کرنا ہے مثلا میں کہتا ہوں جی بابو بیتی اللہ ہی کیا ترجمہ ہوگا اللہ کے گھر کا دروازہ میں ایک کنسٹرکشن لکھتا ہوں آپ کے سامنے کدما ابنی آدم آدم کے بیٹے کے کدما اصل میں کیا تھا یہ کدما نہیں تھا نون ڈراب ہوا ہے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا آدم کے بیٹے کے دو کدم آدم کے بیٹے کے دونوں کدم بیٹے کے 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 ب